جنگ دماغ سے لڑنے کا زمان ہے ٹیکنالوجی سے لڑنے کا زمان ہے یا یوں کہہ لیں یا میرے کہہ لینا زیادہ مناسب ہوگا کہ جو جنگ ہے نا وہ بھی ڈیجیٹلائز ہونے لگی ہے خاص طور پر بھارت جو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے پاکستان خلاف بقائدہ ایک منظم پروپگینڈا کر رہے ہیں اب اس کے پاس ہائیبرڈ واری ایک واحد ذریعہ رہ گئی ہے جس کی مدد سے وہ پاکستان کے خلاف اپنے ناپاک اور گندے ارادوں کو عملی جامعہ پہنانا چاہتا ہے پاکستان ہائیبرڈ وار کا نشانہ بنا ہوا ہے ایسا کہنا ہے موید یوسف صاحب کا اور موید صاحب کیا کہتے ہیں کہ ہم بارہا بحثیت ریاست اور حکومت یہ بات کرتے رہے بارہا کہ پاکستان ہائیبرڈ وارفیر کا نشانہ بنا ہوا ہے اور انفرمیشن وارفیر کا ایک پورا جال ہے جس میں پاکستان کو بقائدہ الجھانے کی کوشش کی جاری ہے اور موید صاحب نے مزید کیا کہا کہ یہ سب ریووٹ سے ایک بیانیاں بنا کر پوری دنیا میں پھلاتے ہیں کہ پاکستان میں سیکیورٹی خراب ہے اور پاکستان افغانستان میں کچھ کر رہا ہے موید صاحب کے بقول پاکستان کے خلاب مختلف محاص کھول لے گئے ہیں وہ ایکاؤنٹس جس کے ذریعے پاکستان کے خلاب منظم مہم چلائی جاری ہے ان میں سے چند ایکاؤنٹس پاکستان کے اندر چند افغانستان سے چند بھارت سے اور چند وسطی دنیا سے آپری اچھ ہوتے نظر آتے ہیں اب یہ بالکل واضح ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اب ناظرین یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے بہ خوبی کہ پاکستان کے خلاف کس طرح سے خفیہ جنگ لڑی جا رہی ہے اب اسی طرح بھارت نے پاکستان کو ایف ایٹی ایف کی گریلسٹ میں برقرار رکھنے کے لیے بھرپور سازشیں کی منصوبہ بندی کی اور بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز کی ریپورٹس کے مطابق بھارت کے وزیر خارج جانے کہا کہ جی نرندر موڈی کے سربراہی میں بھارتیہ جنتہ پارٹی بی جے پی کی حکومت نے اس بات کو یقینی بنایا کہ پاکستان فائنیشنل ایکشن ٹاسپورٹس کی گریلسٹ میں